اور اس بی ایچ ازربیجان آرمیریہ سنگھرش کو لے کر بہت بڑی خبر ہے آپ کے سامنے ٹیو سکرین پار ازربیجان نے روسی مسائل ڈیفنس سسٹم کو گرایا ہے ازربیجان کا بہت بڑا دعویہ روس کا ایس 300 مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے گرایا گیا ہے ازربیجان کی طرف سے دعویہ کیا گیا ہے تو ازربیجان اور آرمینیا دونوں آمنے سامنے ہیں چار دن آج چوتھا دن اس جنگ کا اور اسی میں ازربیجان کی طرف سے بہت بڑا دعویہ کیا گیا ہے روسی ایس 300 مسائل ڈیفنس سسٹم کو مار گرایا گیا ہے ازربیجان کی طرف سے یہ دعویہ تو ناغورنو کاراباک کی زمین پر کھڑے دو دشمن ایک دوسرے کو مٹانے کے لئے بیچائن ہے جو بار بار سندیش دے رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار کا ٹریلر ہے ہاتھوں کی اس رفتار کو دیکھئے اور توپ میں بارود کے اس گولے کو بھرنے کی جلدباجی کو محسوس کرئے یہ تصویریں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ازربیجان اور آرمینیا دونوں دیش ایک دوسرے کو مٹانے کے لئے کتنے بیچائن ہیں اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ یہی دونوں دیش کہیں اس وردونس کے شروعات نہ کر دیں جس سے پوری دنیا میں موت پسرنے لگے چاروں اور لاشے ہوں اور ریڈییشن پوری دھرتے ختم کر دے کیونکہ ورلڈ وار تھری مانویے کلپنا سے زیادہ ویدونسک ہوگا یہ تصویریں جو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ازربیجان کے رکشہ منترالے کی اور سے جاری کی گئی ایک ویڈیو کا حصہ ہے آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ یدھ ابھی بھی جاری ہے کچھ اکباروں نے تو یہ خبر بھی چھاپی ہے کہ دونوں دیشوں کی اور سے مہت چار دنوں میں سینکو اور لوگوں کو ملا کر ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی دونوں دیشوں کی اور سے یدھ ویرام کی کوئی ستھتی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ کئی دیش یدھ روکنے کی اپیل بھی کر چکے ہیں یہ ویڈیو سرات کا ہے جب ازربیجان کے سینک آرٹلیری اور ایمل آرس یعنی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کے ساتھ آرمینیا ای سینکو پر حملہ کر رہے تھے ایران کی سیما اجربیجان اور آرمینیا دونوں سے ہی سٹی ہے اس لیے اس لڑائی کو روکنے کے لیے مدھیستہ کی بات ایران نے بھی کی ہے فیلحال یہ جنگ تھمتی نظر نہیں آ رہی ایسا لگ رہا ہے جیسے آنے والے دنوں میں ابھی اور بھی بھاری ہتھیاروں سے دونوں دیشوں کی اور سے حملے کیے جائیں گے اور ابھی اور تباہی مچے گی پوری دنیا اس موت کے کھیل کو دیکھتی رہ جائے گی اگر روس اور امریکہ ساگ میں کودے تو پھر ورلڈ وار کی شروعات ہوگی اور اس بیچ ازربیجان اور آرمینیا کی بیچ جنگ چھڑی ہوئی اس پر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے آرمینیا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے جنگ میں ازربیجان کو کافی بڑا نقصان پہنچا ہے ازربیجان کے بہتر یو اے ویز ساتھ ہیلیکوپچر آرمینیا نے تباہ کر دیا ہے یہ دعویٰ آرمینیا کی طرف سے کیا گیا ہے اس کے علاوہ آرمینیا نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایک سو سیتیس ٹینک ازربیجان کے اور ساتھی ساتھ سین وحنوں کو برواد کیا ہے ازربیجان کے سات سو نبے سینک مارے گئے ہیں ابھی تک کس جنگ میں آرمینیا کی طرف سے یہ بڑے دعویٰ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں جنگ میں ازربیجان کے انیس سو سینک گھائل بھی ہوئے ہیں تو آرمینیا کی طرف سے ازربیجان کو لے کر یہ وہ تمام دعویٰ ہیں جو چار دن کے سیودھ میں کیے گئے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ اب ترکی خل کر ازربیجان کے ساتھ اتر آیا ہے خل کر ازربیجان کا سمرتن کر رہا ہے ہم کسی بھی حد تک جا کر مدد کریں گے یہ بات کلیر کر دی گئی ہے ترکی کی طرف سے آرمینیا کے خلاف ازربیجان کے ساتھ اب کھڑا ہوا ہے ترکی ترکی کے ودیش منترالی کی طرف سے بہت بڑا بیان جو بھی ضروری ہوگا ہم کریں گے تو ترکی کی طرف سے پہلے سنکت اور اب کھل کر ازربیجان کے سمرتن میں جو بیان ہے وہ دیا گیا ہے ان سب کی بھی اگر بات کریں چین کی تو ڈرائگن نے زمین کے بعد اب آسمان سے جاسوسی کا نیا شڑینت رچ دیا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ ڈرائگن نے کیسے رچا ہے انترکش سے جاسوسی کا نیا جان چور چین اپنی چالبازیوں سے کبھی چھوکتا نہیں ہے دوسرے دیش اپنی ٹیکنلوجی کا استعمال اپنے دیش کو آگے لے جانے اور کچھ نیا کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ڈرائگن ایسا دیش ہے جو اپنی تقنیق کا استعمال بھی چوری کے لیے ہی کرتا ہے دوسرے دیشوں کی جاسوسی کے لیے کرتا ہے انترکش میں چین نے جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کیا ہے یہ سیٹلائٹ دوسرے دیشوں کی جاسوسی کا جانکاریا جھٹا سکتا ہے یہ ایک ملٹی موڈ سیٹلائٹ ہے جو فیلحال تو انترکش میں ہے اور اس نے اپنی پہلی تصویر بھی جاری کر دی ہے گاؤ فین نام کا یہ اپگرہ آگے بھی کئی تصویریں جاری کرتا رہے گا ڈرائگن فیلحال تو اس کا استعمال اپنے دیش کے لیے ہی کر رہا ہے لیکن کب دوسرے دیشوں کا خلاف کرنا شروع کر دے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا گاؤ فین نام کا یہ سیٹلائٹ انترکش سے اوچھے ریجولیشن کی تصویریں کیاپچر کرے گا میپنگ یعنی مانچترن کرشری پریعورن سنرکشن اور دوسرے شیطروں میں چین کو مدد ملے گی یہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سیٹلائٹ کا استعمال میپنگ کرنے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور چین کا ویستاروادی چرطر کون نہیں جانتا وہ اس سے دوسرے دیشوں کی سیماوں پر پوری نظر رکھے گا اور ان کی ٹوہ لے گا پھر اپنے گندے دماغ سے کمجوڑ دیشوں کو ہڑپنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ اس کا اتحاس ہے وہ ہمیشہ ایسا کرتا آیا ہے اور رہی بات پر یا ورن کی تو چین کی فیکٹرییاں دنیا بھر کے پردوشن کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں لیکن چین پھر بھی پوری دنیا کی ہوا میں زہر گھولنے سے باج نہیں آتا ویسے اس سیٹلائٹ کو جولائی میں تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا تھا جس نے اپنی پہلی تصویر اب بھیجی ہے ویجیان کلیانکاری ہے لیکن ڈرائگن زیادہ تر ویجیان کا استعمال ہتیار کے روپ میں ہی کرتا ہے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی